اسلام علیکم فرینڈز بہت ہی اہم پوائنٹس کے پر بات ہوگی ارے واہ آپ لوگوں نے تو لائک کرنا بھی شروع کر دیا بہت بہت شکریہ لائک کرنے والوں کے لئے سپیشل اچھی اچھی دعائیں میری طرف سے بلکل فری جی بلکل جیسے آوازیں آتی ہیں آج کل بزاروں میں آپ کے لئے دعائیں بلکل فری ہوں گی لائک کرنے والوں کے لئے صرف لائک کرنے والوں کے لئے دعائیں الگ سے ہوں گی انشاءاللہ آج کے بعد جی دوستو سب سے پہلے آج کی تازہ خبر آج کی تازہ خبر جی بلکل گرمہ گرم اور تازہ خبر لائیو آن ہے مجھے کسی نے انفو دی ہے کہ طاہرہ سسٹر کی لائیو ہو رہی تھی اور لائیو میں وردہ خان نے بہت بڑی اناؤنسمنٹ کر دیا جناب وردہ خان کر رہی ہے ڈی ڈی پر کیس جی بلکل کیس اور ہونا بھی چاہیے لوگوں پر کیس جو یہاں لائیوز میں بیٹھ کر یا اپنے ری ایکشن کے نام پر جو ہریسمنٹ کرتے ہیں ان کے لئے کیس ہونا چاہیے کیونکہ ڈی ڈی کے لئے بہت لوگوں نے آواز اٹھائی تھی لیکن ڈی ڈی نے سوری نہیں کیا تھا ڈی ڈی وہ شخص ہے جو وردہ خان کو پہلے بہن بلاتا تھا اور اس کے بعد اس نے انتہائی گھٹیا الفاظ استعمال کیے تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کل بیٹھتا ہے کیا وردہ خان کا کیس جو ہے وہ چلے گا اور کوئی اس کا خاطر خواہ ریزلٹ نکلے گا یا نہیں یہ بھی ہم دیکھیں گے اس کے علاوہ دوستو آپ سب کو پتا ہے کہ ایک کیس چل رہا تھا روما سسٹر سے ریلیٹر روما سسٹر جو ہیں انہوں نے ڈیجیٹل ہرائسمنٹ کا کیس دائر کیا تھا یہ وہ شخص تھا یہ اس کے خلاف کیس تھا جس کے پینل کے اوپر بیٹھ کر ستارے آسین اور اس کی سپورٹرز کو ٹرول کیا جاتا تھا بلکہ ڈیجیٹل ہرائسمنٹ کی جاتی تھی یہاں پر آ کر فضول اور گندی اور غلیز بکواسیات کی جاتی تھی تو وہ شخص پکڑا گیا ہے اس کا چینل تھا آئی ٹھنگ ہسو ہساو انابیا کے نام سے مزے کی ایک اور بات پتا چلی ہے کہ یہ شخص وہاں پر عدیل نام سے اور اس کی بیوی انم نام سے اس چینل کے پر ہوتے تھے لیکن اصل میں اس شخص کا نام نومان اور اس کی بیوی کا نام سہرش تھا ٹھیک یہ جو ہیں دونوں میاں بیوی مل کر یہ کام کر رہے تھے اور عجیب سی بات ہے کہ جب اس شخص کو پکڑا گیا سننے میں آئے کہ اس کی بیوی جہاں وہ منتے ترلے کر رہی تھی اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میرا شوہر جب سے بکواسیات میں لگا ہے تو میں تو اس کو چھوڑ کر جانے والی تھی حالانکہ آج ہی ایک بہن نے انکشاف کیا ہے طاہرہ سسٹر کی لائیو میں کہ اس شخص نے کافی عرصہ پہلے انہیں بھی اسی قسم کی بکواسیات کی تھی لائیو میں بیٹھ کر لائیوز لگا کر وہ پتہ نہیں کتنے عرصے تک کہتے ہیں کہ وہ لائیو لگاتے رہے ہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے بیوی کے ساتھ مل کر جہاں وہ گندی اور گھٹیا گفتگو کرتے ہیں جسے آپ ڈیجیٹل ہرائسمنٹ کہہ سکتے ہیں ڈیجیٹل ریپ کہنا پتہ نہیں مجھے یہ لفظ بھی نہیں اچھا لگتا میں نہیں چاہتی کہ میں کسی بہن کے لیے لفظ کہوں تو میں اس کو ڈیجیٹل ہرائسمنٹ کہہ رہی ہوں مجھے نہیں پتہ کہ یہ جو ورڈ میں یوز کر رہی ہوں یہ اس سیچویشن کے لیے بیٹھتا یا نہیں بیٹھتا لیکن مجھے یہی بہتر لگ رہا ہے تو میں یہ یوز کر رہی ہوں خیر دوستو وہ تو اپنے انجام کو پہنچا اور پولیس کسٹڈی میں ہے اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہے بہت زیادہ خوشی ہے پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے ملک میں بھی جہاں وہ عمل درامد ہوتا ہے اگر کوئی کسی کے خلاف کوئی کیس کرے تو ریزلٹ نکلتا ہے اور دنوں میں نکلتا ہے یہاں پر ہم رومہ سسٹر کی بہادری کو بھی اپریشیٹ کریں گے کہ اگر کسی چیز کی وہ دوچار ہوئی ہیں یہاں سوشل میڈیا کے اوپر تو انہوں نے انتہائی بہتر قدم اٹھایا ہے جس سے دوسری عورتوں کو حوصلہ ملے گا اور واقعی حوصلہ ملا جس کی وجہ سے آج تحرہ سسٹر کی لائیو میں ایک اور بہن نے آ کر بھی بتایا تھا کہ یہ شخص جہاں ان کے لئے بکواسیات کرتا تھا تو آج وہ بھی بہت خوش تھی وہ کہہ رہی تھی کہ میں اتنی غمگین ہوا کرتی تھی اتنی سیریسلی اس کی بات سن کے میری بھی آنکھوں میں آنس ہوا گئے تھے میرا بھی کلیجے کو موں کو کلے جا رہا تھا اس طرح کی سیچوشن میری بھی ہو رہی تھی میں وہ لائیو چھپ کر کے سن رہی تھی اب یہ سی سی ٹی وی کہیں یا کچھ بھی لیکن نہیں میں گھر کے کاموں میں بیزی تھی آپ کو پتہ ہے ویکنڈ چل رہا ہے تو میں نے وہاں بلکل دعا سلام کچھ بھی نہیں کہ ہاں چھپ کر کے میں سنتی رہی مجھے کسی نے لنک بھیجا تھا کہ وہ لائیو چل رہی ہے اور واقعی مجھے اس خاتون کی بات بھی وہاں سننے کو ملی اور مجھے بہت خوشی ہوئی بہت خوشی ہوئی کہ اس کے دکھ کا ازالہ ہوا وہ کہتی ہے کہ میں سکرب سے گزری ہوں اس وقت کہ میں بتا نہیں سکتی اور وہ کہتی ہے کہ میرا دکھ اور تکلیف میری بیمار ساس کو بھی دکھتا تھا اور میری ساس کہتی تھی کہ جس نے تمہیں رولایا ہے تمہیں دکھی کیا ہے اللہ اس کا مو کالا کرے اور دیکھو اس بندے کا مو کالا ہوا یہاں وہاں چھوٹی موٹی چیزیں مل رہی ہیں کہ وہ جہاں کس طرح جہاں وہ بلک رہا ہے خیر دوستو یہ تھی یہ کیسز سے ریلیٹڈ باتیں اب تھوڑی سی بات کریں گے جناب سیم اور نوشین سسٹر کے بیچ میں کچھ میس انڈرسٹیننگ ہو گئی تھی وہ بھی جہاں کلیر ہو گئی ہے اللہ کرے کہ اب دونوں کے بیچ میں کوئی ایسی چیز نہ ہو اور یہاں سیم سسٹر نے کہا ہے کہ وہ آج کے بعد سپورٹر بہنوں کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گی یہ تو اور بھی اچھی بات ہے یار اگر دیکھو ہم ستارہ کو سپورٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو پھر ہمیں ایک دوسرے کو بھی سپورٹ کرنا ہوگا جب ہماری قوز ایک ہے تو پھر ایک دوسرے سے خود بخود دل مل جانے چاہیے میرے خال سے اگر کسی ایک کو تکلیف ہو تو سب کو آواز اٹھا لینی چاہیے ایک دوسرے پر نکتہ چینی نہیں کرنے چاہیے میں یقین کرو اس بات کو شروع سے کہتی آئی ہوں اور آج میں میں دعوے کے ساتھ کہتی ہوں کہ ستارہ یا حسین کی سپورٹ میں صرف اور صرف اور صرف صاف دل خواتین جڑی تھی جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ وہ صاف دل خواتین تھی جن کے دل میں کوئی میل نہیں تھی کوئی لالچ نہیں تھی ٹھیک کوئی جو ہے گندگی نہیں بھری بھی تھی یہ اچھا سوچنے والی اور پوزیٹیو سوچنے والی تھی تب ہی ایک پوزیٹیو چیز کو لے کر چل رہی تھی جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ پوزیٹیو خواتین تھی تو پھر ہمیں ایک دوسرے کے لئے برا کیسے سوچ سکتے ہیں پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم میں سے کوئی بھی نیگٹیو ہے ہی نہیں کوئی نیگٹیوٹی کر ہی نہیں سکتا یہ ان عورتوں کا گلدستہ تھا یہ وہ گلدستہ تھا اس باغ میں سے جس میں پیور سول خواتین جڑی تھی اور پھر میرا خیال ہے ہمیں ایک دوسرے کے پر کبھی بھی شک نہیں کرنا چاہیے جب ہمیں یہ پتہ ہو کہ یہ میرے ہی گلدستے کی بہن ہے یہ میرے ہی گلدستے کا پھول ہے تو ہمیں پھر ایک دوسرے کے لئے میرا خیال سے کبھی بھی اگر کوئی آ کر بھی ہمیں بتائے نہ تو ہمیں یقین نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جب ہمیں پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ہم جس کاؤز کے ساتھ ہیں تو پھر ہمارے ہی جیسے جڑی ہوں گے جب ہم اندر سے پیور سول ہیں تو اگلا بھی ہمیں پوزیٹیو اور پیور سول ہی ملا ہوگا تو ہم میری ساری بہنیں چاہے ہیں ان کے پر مجھے بہت بہت زیادہ ٹرسٹ مزید ڈیویلپ ہو گیا ہے خیر غلط ایمیاں ہو جاتی ہیں دور ہو جاتی ہیں اور سب سچے موٹی جیسے کہتا ہے سچے موٹی یہ وہ ہیں آج اس چیز کے بعد میرا دل بہت خوش ہے تھوڑی سی بات کرتے ہیں آن پر جناب کوسر سے ریلیٹڈ جی کوسر جو ہے اس سے ریلیٹڈ کاشف بھائی نے کل یا پرسو پرسو یہ بات میرا خال سے کہی تھی اور میں یہ اپنے رییکشن میں کل بولنا بالکل بھول گئی تھی کاشف بھائی کا کہنا یہ تھا کہ کوسر جو ہے وہ بیمار ہوئی تھی اور کوسر کے اوپر کوئی لکوہ ٹائپ کی چیز ہوئی تھی مجھے نہیں پتا کہ بھائی اس کا دوسرا نام کیا ہوتا ہوگا انگلیش میں مجھے اس کا نام نہیں آتا یا شاید میں نے یہ بیماری اتنی نہیں دیکھی سنی اللہ معاف کرے اللہ بچائے لیکن اس کا کہنا یہ تھا کہ اس میں پتہ نہیں مو ٹیڑا تھوڑا سا ہو جاتا ہے ایسا کچھ ہو گیا تھا اب وہ ٹھیک ہے اب وہ بہتر ہے ٹریٹمنٹ ہوا ہے اس کا اللہ کرے کہ وہ بھی ٹھیک ہو اور میرا خیال سے اگر وہ زیادہ بیمار ہوتی تو ساجد بھائی ضرور گئے ہوتے اب کیا سین ہے کیا نہیں ہے اس بارے میں زیادہ نہیں گیا سکتی خیر کاشف بھائی ان کے گھر کے فرد ہیں اور انہیں بات باہر نکالی ہے تو پھر اس کے پیچھے کیا سین ہے کیا ریالٹی ہے میں نہیں جانتی تو سوچا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر لوں جی جناب ستارہ کے گھر میں وہ کون گیسٹ تھا جو ٹیکساس کا میل لے کر ستارہ کے گھر گیا تھا دوستو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہ ڈیڈی تھا اور ڈیڈی کسی طریقے سے وہاں چاپلوسیاں کر رہا ہے بٹرنگ کی کوششیں کر رہا ہے کہ ایک پھول نانے کے لیے جوڑا نہیں نانے کے لیے جوڑا نہیں سوری وہ ہیٹرز نے کہا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ نہیں ہے کیونکہ کار آئی تھی اور اس میں کوئی اور خاتون موجود تھی جو دروازے پر ستارہ کو کپڑے دے کر گئی اور اگر یہ لے کر بھی گئے تو بہت اچھا کیا بھائی برینڈ کا لگ رہا تھا اچھے والا لون کا سوٹ لگ رہا تھا کلر بھی بہت پیارا تھا ٹھیک ہے امیوں کے ساتھ ماں کے ساتھ وہ کلر بہت سوٹ کرتا ہے خیر اگر روبینہ نے ایسا گفٹ دیا تو ویلن گوڑ بھائی اچھی بات ہے ہم تو خوش ہوتے ہیں خطیا میں بات کر رہی تھی ٹیکسس کا میل لے کر گیا ہے بٹرنگ شروع ہے چاپلوسیاں شروع ہیں وہاں پر لیکن دوستو جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ ستارہ کی امی کے مہمان جو ہیں وہ گراؤنڈ فلور پر ہوں گے اور وہی ہوا یہ لوگ گراؤنڈ فلور پر ہی ہیں ان کا کوئی عمل دخل مطلب ملنا جلنا ستارہ کے ساتھ نہیں ہے اگر ہیں بھی تو گھر کے اندر ہیں ستارہ ٹائم نہیں دیتی اس کا ثبوت یہ ہے کہ ستارہ اور ان کی امی کے حصے کا کھانا جو ہے وہ ٹیبل پر موجود تھا ستارہ نے کہا کہ مہمانوں نے جو ہے وہ چچا کے ساتھ اور ساجد کے ساتھ کھانا کھایا جبکہ ستارہ اپنی ماں کے ساتھ روم میں ہی تھی یعنی کہ ستارہ نے ان کے ساتھ کھانا نہیں کھایا اور ستارہ بعد میں بیٹھی کھانے کے لئے گھر آئے رس کو کون جو ہے وہ انکار کرتا ہے کون ٹھکراتا ہے اگر تو واقعی یہ ڈیڈی تھا اور ستارہ نے نہیں بیٹھ کر ساتھ کھایا ویل اینڈ گوڈ بہت اچھی بات ہے ڈیڈی سے ریلیٹڈ کیس کے بارے میں جو وردہ نے بات کی تھی اس پہ بہت لوگ لائیو میں خوش ہو رہے تھے بہت لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ اگر ڈیڈی پہ کیس ہو جاتا ہے تو ستارہ کا عدی سرددی جو ہے وہ ختم ہو جانی ہے ستارہ کے سر کے درد کا جو ایشو چل رہا ہے جو ایک اس کو تکلیف چل رہی ہے جس کے لئے وہ ڈاکٹرز کے پاس گھوم رہی ہے تو یقین مانوں کہتے ہیں کہ یہ خود ہی ختم ہو جائے گا اگر ڈیڈی کا علاج ہو جائے تو واقعی یار میں نے اس دن بھی کومنٹ پڑھا تھا ڈیڈی کے ویڈیو کے انچے کومنٹ تھا کہ بھئی اب یہ بتاؤ کہ ستارہ سے کتنے پیسے نکلوا رہے ہو اس کو پریشرائز کر کے اپنے گاڑی چھڑوانے کے لئے جی دوستو یہ تک لوگوں کو پتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے ستارہ کو پریشرائز کرتا ہے اس سے پیسہ نکلواتا ہے یہ وہ گلے کی ہڈی ہے جو نہ نگلنے کی ہے نہ اگلنے کی ہے اب دیکھو آگے کیا کیا ہوتا ہے تھوڑی سی بات کہ میں جو سعودیہ گئی تھی عمرہ پر گئی تھی تو میری سلمہ سے ملنے کی کوئی خواہش نہیں تھی میرے دل میں کوئی حسرت نہیں تھی کہ میں جا کے سلمہ صاحبہ سے ملوں اب دیکھیں ان کے قول و فیل میں تضاد یعنی کہ جو یہ کہتے ہیں وہ اور جو کرتے ہیں اس میں فرق آپ دیکھئے گا اس بندی نے کہا کہ مجھے کوئی شوق نہیں تھا کہ میں جا کر سلمہ سے ملوں ارے بھائی کہاں مکہ کہاں پھر مدینہ اور کہاں پھر سلمہ کا گھر ظاہر سی بات ہے سلمہ کے گھر جانے کے لئے کوئی سپیشل ایفٹ تو لگائی ہوگی یا سلمہ جو ہے مسجد نبوی کے دروازے میں کھڑی ہوں گی کہ بھائی جو جو پاکستان سے آیا ہے اگر یوٹیوبر ہے تو میرے گھر آ جاؤ میرے گھر آ جاؤ میں لینے آئیوں ایسے تو نہیں ہوا ہوگا نا اچھا مزے کی بات بتاتی ہوں کہ جب یہ ابھی گئی ہی نہیں تھی عمرہ پر تو پھر وہاں کیا بات ہوئی تھی عمرہ پہ جانے سے پہلے انہوں نے جب اپنے ولاغ میں بات بولی تھی کہ میں عمرہ پہ جا رہی ہوں وہاں انہوں نے جو ذکر کیا تھا پھر اس کے کومنٹ سیکشن کا ایک ایسے سمیر پاس تب آیا تھا اور اس میں کیا بات تھی اس میں سلمہ نے ان سے کہا تھا کہ ہاں بھئی وہاں جو جاتا ہے تو اس کا دل وہیں لگ جاتا اس قسم کا کوئی جملہ برا تھا تو یہ محترم آگے سے کہتی ہے کہ آپ سے مل کر آپ کو گلے لگانے کا دل کرتا ہے آپ سے مل کر آپ کو گلے لگانے کی خواہش ہے خاص طور پر ملاک کو دیکھنے کی خواہش ہے ٹھیک ہے یہ اپنی خواہشوں کے اظہار جانے سے پہلے کرتی رہی اس کے بعد جب یہ مکہ کیس کا اپنا ولاغ پڑھا ہے جب یہ عمرہ کر رہی تھی تو وہاں پر بھی اس نے بات بولی کہ مجھے جو ہے سلمہ سے ملنے کا بڑا شوق ہے بڑا ارمان ہے اور آج محترمہ جب ان کو یہ شک ہوا ہے کہ سلمہ جھوٹ بول رہی تھی یہ ایک منگھڑت کانٹروورسی تھی جب ان کو یہ فیل آ رہی ہے کہ ہاں اچھا اس میں بھی ایک بات بتاتی ہوں جب ان کو لگ رہا ہے کہ سلمہ جو ہے وہ جھوٹی تھی یہ سب کچھ تھا تو اب یہ کیا کہہ رہی ہیں کہ ہمیں تو سلمہ سے ملنے کی کبھی خواہش ہوئی نہیں تھی اب بتاؤ نا جب تم لوگ کہتے ہو کہ ہم تو سلمہ کے لیے رو رہے تھے ساری ساری رات لائیویں لگا رہے تھے روٹیاں تنور سے منگوا رہے تھے ارے بھائی تب میں نے کہا نا سلمہ سے کسی کونسیت نہیں تھی ڈالر آ رہے تھے دوسری بات میں یہ بھی کہوں کہ دیکھو جب انہیں یہ شک پڑھ رہا ہے ان کے ذہن میں چیز آ رہی ہے کہ سلمہ کانٹروورسیل آئی ہے تو میں نے کہا نا کہ یہ سلمہ کے سپورٹر کبھی نہیں تھی یہ پہلے دن سے ستارہ کے ہیٹر تھے آج بھی ہیں وہ مدہ بھی اٹھا کے ستارہ کے سر پر ڈال رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں بہنوں کی ملی بغت تھی یہ دونوں بہنوں نے مل کر ایک کانٹروورسی سٹارٹ کی تھی کہ تم مجھے یوں گندی کرنا اور پھر یوں ہم سوشل میڈیا پر ایک گند بنے گا ایک ومبال بنے گا کوئی نہ کوئی تو وائرل ہوگا یا تو یا میں تو یعنی کہ اس سارے معاملے مدے کو پھر لا کر ستارہ کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے تو میں نے کہا کہا تھا کہ یہ کسی کے سپورٹر نہیں یہ دراصل ستارہ کے ہیٹر ہیں یہ وہ خواتین تھیں دوستو جو پلہیٹھی کی اس کی ہیٹر تھیں یہ کہہ سکتی ہوں میں یہ وہ خواتین تھیں جو ولوگر تھیں اور جن سے بعد ستارہ نے چینل بنایا تھا اور جن سے پہلے ستارہ وائرل ہو گئی تھی تو وہ دکھ اور درد اور عزیت وہ ان کے پھر چینل کے اوپر ایسے ہمیں دیکھنے کو ملا یہ وہی بندی ہے جس نے پہلے کہانی سنائی تھی کہ کوثر مجھے ملی ہے انسٹاگرام کے اوپر جی دوستو وہ کوثر جو اپنی شادی کے ڈیڑھ سال بعد آج تک بھی کسی انسٹاگرام کو نہیں جانتی یہ محترمہ کہتی تھی کہ کوثر مجھے انسٹاگرام پر ملی اور کوثر مجھے اپنی سٹوری سنائی اور اس نے کہا کہ بھئی ساجد کا جھوٹا شربت مجھے پلایا گیا تھا اور اس طرح ہماری منگنی ہو گئی تھی تو پھر جب کوئی عورت ہمارے گاؤں میں کسی مرد کا جھوٹا پی لیتی ہے تو پھر اس سے کوئی اور شادی نہیں کرتا تو پھر آپ بتائیے یہ ایسے آرڈینس کو کہتی تھی آپ بتائیے کہ ایک عورت جب کسی مرد کا جھوٹا پی لیتی ہے تو پھر وہ کسی دوسرے مرد سے شادی کیسے کر سکتی ہے اس کی تو زندگی تباہ ہو گئی تھی اور بعد میں یہی عورت تیرہ سالہ محبت تیرہ سالہ محبت ٹھیک اس نے پھر تیرہ سالہ محبت کے نارے لگائے تھے پہلے یہ کہہ رہی تھی کہ وہ بندی کی مجبوری ہے وہ سٹوری سنا کر گئی ہے کہ مجھے ساجد سے کوئی محبت نہیں ہے میری مجبوری ہے میں نے جھوٹا شربت پی لیا تھا اس کا اور بعد میں یہ کہتی ہے کہ محبت جناب تیرہ سالہ محبت خیر اس وقت بھی ہم نے جواب دیے تھے ان ساری باتوں کے لیکن دوستو کیا کریں بس ہمیشہ کہیں نہ کہیں سے جھوٹ پکڑا جاتا اور پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ صرف ستارہ سے نفرت میں سب کچھ کر رہے ہیں باقی انہیں کسی اچھی بری صحیح غلط کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے خیر دوستو بہت سے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جا رہا ہے اور امید ہے کہ بہت سارے مزید لوگوں کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا لائک کیجئے گا نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا اللہ تعالی ہمیں آسانیہ آتا فرمایا آسانیہ باٹنے کی توفیق آتا فرمایا اور شیطان صرف مردوں اور تو سے رکھے ہمیں ہمارے چینل ہمارے پینل ہماری فیملی ہماری کانچکم حفوظ آمین فمامین اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور جو لوگ میری اس لاسٹ والی دعا کو پسند کرتے ہیں کلک سسٹر نے مجھے کہا کومنٹ کر کے کہ آپ کی دعا مجھے اتنی اچھی لگتی ہے کہ میں نے اپنی فیملی میمبرز کو یہ دعا یاد کروا دی ہے جو آپ اینڈ میں بولتی ہوں اور واقعی یہ شارٹ سی اور بہت ہی میں کہوں گی کہ قیمتی دعا ہے شارٹ سی لیکن بہت قیمتی دعا ہے تو وہ کہتی ہیں اپنے فیملی کو یاد کروای تو یقین جانئے میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کہ مجھ سے کسی نے کوئی پوزیٹیو چیز لی اور اب اسے اپلائی کیا اپنے زندگی میں تو اس کا ظاہر سی بات ہے مجھے بھی عجر ملے گا تو خیر دوستو اپنی دعا میں اسی طرح مجھے یاد رکھے گا اور اچھے چیزیں سیکھئے اچھے چیزیں بانٹی ہیں جو ہمارے وہاں اس دوسرے جہان میں کام آئیں گی یہ تو گزر رہے نا یہ تو ہم اپنے ہاتھ سے بھی لگیں اور اللہ کا کر ہمیں اس جہان کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہوا ہے تو اس جہان جہان کیلئے ہمیں خود کچھ کرنا ہے تو خوددارہ خوددارہ یار پوزیٹیوٹی لے کراؤ اپنا بہت سار خیال رکھے گا دعا میں عاد رکھے گا اللہ حافظ